موسیقی خواب آتے ہیں پورے دن خوش رہتا ہے کسی کو بہت ڈراؤنر خواب آتے ہیں جس کی ویسے وہ رات کو تو پریشان دیتا ہی رہتا ہے لیکن اس کے بعد پورے دن بھی وہ پریشان دیتا ہے اور ہر ایک سے جو نہ وہ خواب کی تعبیر پوش رہا ہوتا ہے تو دوستو یہ بات بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خواب کی بیسیکلی تین قسمیں ہوتی ہے سب سے پہلی قسم خواب کی بہت اچھی ہوتی ہے جس جس کو خوش خبری کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ کو بہت بڑا بڑا پرائز اور انام جو ہے وہ مل جاتا ہے یا تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ نے بہت بڑا کا نامہ انجام دے دیا تو دوستو یہ خواب تو بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا ریزل بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور پورے دن آپ کو خوشی ہوتی ہے اور اس کا ریزل بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوتا ہے اور دوسری قسم کا خواب جو ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے روٹین خواب ہم میں سے دوستو ہر کوئی کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے کوئی آفیس کا کام کرتا ہے کوئی گھر کا کام کر رہتا ہے تو سامین گرامی کوئی بھی شخص جو بھی کام کر رہتا ہے دن میں رات کو اس کو خواب میں وہی نظر آتا ہے اگر دن میں اس کو بوس کی ڈانٹ پڑ گئی ہے تو رات کو دیکھتا ہے کہ اس کو پھر دوبارہ بوس کی ڈانٹ پڑ گئی ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ دن میں سانس کی طرف سے جو ہے وہ اس کو ڈانٹ پڑ گئی ہے لڑکی کو تو پھر وہ رات کو وہی دیکھ رہی ہوتی کہ سانس جو ہے وہ مجھے دوبارہ ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو دوستو یہ خواب جو ہے وہ تو روٹین کے خواب ہوتے ہیں اور اس میں بھی ڈلنے اور گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے اور اس کا کوئی بھی ریزلٹ نہیں ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنی نارمال زندگی انجوائے کرے زندگی گزارے کوئی مسئلہ نہیں ہے تیسری قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں دوستو تو بہت زیادہ ڈرانے ہوتے ہیں اوریبل ہوتے ہیں تیریفائی ہوتے ہیں جس میں آدمی گھبرا جاتا ہے آدمی دیکھتا ہے کہ وہ جنگل میں اکیلا ہے اور اس کو جو ہے وہ چاروں طرف سے جنگلی بیڑیے اور شیر جو ہے وہ آ کے کھا رہے ہوتے ہیں یا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کہیں بھاگ رہا ہوتا ہے کسی طور سہرہ میں جنگل میں اور پیشے اس کا دشمن ہوتا ہے اور وہ دشمن سے آگے بلکل بھاگ نہیں سکتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی چیز اس کو روک رہی ہوتی ہے تو دشمن اس تک پہنچ جاتا ہے اور پہنچ کہ جو ہے وہ اس کو نقصان پوچھاتا ہے یا تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو وہ یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ بہت اونچائی پر ہے اور اچانک جو ہے وہ اونچائی سے نیچے آکے گر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی طبیعت پر بہت گہرہ اثر ہوتا ہے تو دوستو تیسری قسم کا جو خواب ہوتا ہے وہ انسانی زندگی پر بہت ہی گہرہ اثر چھوڑتا ہے اور انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ نے بھی کوئی ایسا خواب دیکھا ہو یا تو ان فیچر آپ اگر ایسا کوئی خواب دیکھتے ہیں تو آپ کوئی پریشانی والی بلکل کوئی بات نہیں ہے آپ جس اینگل پر سو رہے ہوتے ہیں تو اس اینگل پر آپ جو ہے وہ تین مرتبہ یوں تھتکار دیں اور تھتکارنے کے بعد جو ہے وہ تین مرتبہ اس خواب کو جھڑک دیں اور جھڑکنے کے بعد اگر آپ کو یہ اچھی دعا یاد آتا ہے تو آپ وہ اچھی دعا پڑھ لیں اور اگر قرآن کریم کوئی آیت آپ کو یاد آجائے تو وہ آپ پڑھ لیں لیکن اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں آرہا تو کم از کم تین مرتبہ پڑھیں اور پھر اپنا اینگل اپنا کروٹ جو ہے وہ آپ بدلنے اگر لیفٹ ہے تو پھر آپ رائٹ ہینڈ پر سو جائیں تو دوستو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سو ہوتا ہے کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچائے دن میں بھی نقصان پہنچائے اور رات کو بھی نقصان پہنچائے ہی کوشش کرتا ہے اگر آپ لوگ کو کوئی ایسا ڈراؤنا اور گھبرانے والا خواب نظر آ جاتا ہے تو پھر گھبرانے ہی کوئی بات نہیں ہے اور آپ اس خواب کو کسی کو بیان نہ کریں کیونکہ خواب کو جب تک آپ بیان نہیں کریں گے تو اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا خواب کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اڑتا رہتا ہے اور اپنا کوئی اثر نہیں رکھتا لیکن اگر آپ خواب جو ہے وہ کسی کو بتاتے ہیں اور وہ آدمی ایسا ہوتا ہے جس کو تعبیر نہیں آتی ہے اور خواب کو سمجھتا نہیں ہے اور اس نے کوئی بری تعبیر بتا دی تو آپ کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو اس نے تعبیر بتائی ہو تو دوستو ایسے لوگوں کو خواب بیان کرنے سے آپ گریز کریں جن کو خواب کی تعبیر نہیں آتی ہو تاکہ وہ آپ کے خواب کی اچھی تابعیت دے سکے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل آپ کے مطابق کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی ویڈیو تک کے لیے اپنے محضوان ذکرین وانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار